اسلام علیکم آج کا نوول ہے ہجکیاں محبت کی بائیامنا محمود سیزن 2 ہم اپنی رائٹر کے تحیر دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس نوول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن کی ہجکیاں محبت کی پارٹ 2 کرداروں کا تارف چار فیملیز ہیں اس نوول میں پہلی فیملی ہنینگ ملک فیملی نام ہنینگ ملک بیوی نرمین احمد بڑا بیٹا پیسٹر حمین ملک ملک کا ایک نامی گرامی وکیل جس کے بارے میں مشہور ہے اسے ہرانا مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی ہے انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دیز آئیکیو لیول بھی رکھتا ہے چھوٹا بیٹا موسیٰ ملک ایم بی اے کرنے کے بعد باپ کا بزنس کامیابی سے چلا رہا ہے ساملی رنگت پرکشش چہرہ اور بے انتہا سنجیدہ مزاج اکلوتی بیٹی رامین ملک ابھی انٹر پڑ رہی ہے مگر نخرے منسٹروں والے ہیں ایک تو وہ بیٹی ہنین کی ہے اوپر سے بھائی بھی حمین اور موسیٰ جیسے ملے نخرہ تو بنتا ہے دوسری فیملی سردار زریاب علی خان فیملی نام زریاب بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی قدم جمعے ہوئے ہیں آج کل قومی اسیمبلی کے میمبر بھی ہیں بیوی مہنور بیٹی بیسٹر زرناب علی خان عردوں کے مقدمے لڑنے اور جیتنے کی ماہر ہر وقت ہمین ملک کے مدے مقابل دونوں کی آپس میں اتنی بنتی ہے جتنی آگ اور پانی کی یا کتے کی اور پتھر کی تیسری فیملی سید دبیر حسین شاہ فیملی نام دبیر بیوی ڈاکٹر رائخہ بخاری جڑوا بیٹے سید ارتضاء حسین شاہ جو ماں کی طرح ڈاکٹر ہیں جبکہ سید مرتضاء حسین شاہ باپ کے ساتھ ایم بی اے کے بعد بزنس سنبھال رہے ہیں اور موسیٰ ملک کے بہترین دوست بھی ہیں نمبر چار سید کونین بہاری فیملی نام کونین بیوی اترت حسین بیٹا ہزیفہ بخاری آرمی ایوییشن میں کیپٹن ہے بیٹی خوبہ بخاری رامین کے ساتھ انٹر کی طلبہ اور ماں کی طرح بے ہر ڈرپوک اتنی کہ اگر رامین چھٹی کرے تو وہ بھی کالج نہیں جاتی امید ہے آپ کو یہ نوبل بھی پسند آئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپڈیٹس حاضری کرنے کی معمول کے مطابق گھر میں تمام لائٹس آف ہو چکی تھی ہر طرف ہموشی اور اندھیرے کا راج تھا سوائے موسیٰ کے کمرے کے جہاں لائٹ آن تھی اور روشنی باہر آ رہی تھی وہ دوے قدموں ایک ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اور دوسرے ہاتھ میں اپنا کوٹ پکڑے سیڑھیوں کے پاس پہنچا مگر جیسے ہی قدم پہلی سیڑھی پڑکنے لگا سیدھا زمین سے جاں ملا بیسٹر ہمین ملک ٹائم دیکھے ذرا ہنین ہمین کو نیچے گرا کر اب خود صوفے پر آرام سے بیٹھا اپنی گھول مٹول آنکھوں سے گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جبکہ ہمین اپنے کپڑے جارتا اور چیزیں سمیٹتا اٹھ کھڑا ہوا تھا مسٹر ہنین یہ طریقہ بہت غلط ہے آپ ایک معزز شہری اور قابل احترام وکیل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے آپ پر کیس ہو سکتا ہے اور پھر سزا ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں کیونکہ میں کیس ہارتا نہیں یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں محض دل جلانے والی مسکراہت کے ساتھ اب ہمین سنبھل کر کھڑا تھا لیکن سارے دن کی تقاور چہرے سے آیا تھی مانا کہ آپ کافی اچھے وکیل ہیں مگر میرا نام میرے باپ نے ہنین رکھا ہے اور وہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھے اس کے باوجود میں نے انہیں دن میں تارے دکھا دیئے تھے کیا سمجھے ہنین نے چرانے والے انداز میں کہا نام تو میرا بھی میرے باپ نے رکھا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں چٹی ہوئی چیز ہیں وہ ہمین نے مسکراہت دبا کر جواب دیا بے غیلت انسان ہیا نہیں آتی تجھے پتہ ہے جب تک تو گھر نہیں آجاتا مجھے نہیں آتی ایک میں تیری وجہ سے نرمین سے باتیں سنتا ہوں روسا تو مجھے یعنی اپنے باپ کو چٹی ہوئی چیز کہتا ہے ہنین اب صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا اور زور زور سے بول رہا تھا اس کی آفاز سے نرمین کمرے سے باہر نکل آئی ساتھ ہی موسیٰ نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تم دونوں باپ بیٹے کے شو کا ٹائم ہو گیا ہے نرمین نے اپنے محسوس دیمے لہجے میں تنس کرتے ہوئے پوچھا جبکہ نرمین کو دیکھتے ہی ہمین فورا ہنین کے پہلوں میں جا کھڑا ہوا اب دونوں باپ بیٹے نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے ایک دوسرے سے اشاروں میں صلاح کی موم ہم لڑ نہیں رہے بلکہ میں ڈیڈ کو آج کے کیس کے بارے میں بتا رہا تھا آج اطالت میں عجیب واقع ہوا ہمین میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور آپ سے نہیں کافی عرصے سے سمجھے زیادہ ہوشیاریاں نہ دکھایا کرو اپنے کمرے میں چلو اور گھر جلدی آنے کی آدھر ڈالو نرمین کہتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی مگر پھر کچھ حیال آتے ہی دوبارہ مری اور ہاں اگر تم دونوں کا مزید کچھ دیر اور یہاں ٹھیٹر لگانے کا پروگرام ہے تو اپنی آوازیں آہستہ اور لائٹ آن کر لو تاکہ میں اور موسیٰ ڈسٹورب نہ ہوں جبکہ موسیٰ اپنے کمرے کی دہلی سے سب سن کر واپس پلٹ گیا اور کریں محبت کی شادی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروا دیتے ہیں حمین کہتا ہوا کیچن کی جانب بڑھ گیا دو کپ کافی کے بنانا ہنین ریمور سے ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا جی معلوم ہے روز کا کام ہے تھکا ہوا میں آتا ہوں اور کافی بھی مجھے ہی بنا کر دینی پڑتی ہے مسٹر حمین تم میرے اوپر احسان نہیں کرتے ہو میں جو تمہارے لئے سارے زمانے سے لڑتا ہوں اور آدھی آدھی رات تک تمہارے انتظار میں چاکتا ہوں وہ کس کھاتے میں اتنا انتظار تو تمہاری بے گم بھی نہ کرے ہائے ڈیڈ اب رات کے اس پہل آپ مجھے رومنٹک کر رہے ہیں حمین نے کہتے ہوئے ایک کپ ہنین کو دیا اور دوسرا دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکراتا ہوا ہنین کے مقابل سوفے پر بیٹھ گیا رومنٹک تو بیسٹر صاحب بعد میں ہونا پہلے یہ بتاؤ آج پھر ذرناب کو تنگ کیا تھا توبہ ہے اس لڑکی کے پیٹ میں کوئی بات حضم نہیں ہوتی خود تو مقابلہ کر نہیں سکتی پر کبھی آپ کو اور کبھی انکل ذریعب سے ڈان پڑھوا کر خوش ہو جاتی ہے بیچاری حمین نے کافی کا سپ لیتے ہوئے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈردی وردی کسی سے نہیں ماہ نور کی بیٹی ہے وہ دوسری بات تم دونوں جتنے پنگے ایک دوسرے سے لیتے ہو میرے حیال میں تم دونوں کے درمیان صلح کی گنجائش نہیں بلکہ صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گما کر کب ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اوبجیکشن مسٹر حمین اپنے لیے معصوم سی نرمین دیکھ لی اور مجھے پھولن دیوی ساتھ شادی کا مشورہ دے رہی ہیں واہ کیا بات ہے آپ کی اس سے پہلے کہ حمین کچھ کہتا ایک بار پھر نرمین کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا میرے حیال میں تم دونوں آج راہ ٹی وی لاؤنچ میں ہی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو اس لیے اپنے اپنے تکیہ کیچ کر لو ساتھ ہی دو تکیہ نرمین نے اوپر سے نیچے پھینکے جبکہ خنین نے حمین کی طرف حیرانگی سے دیکھا میں تو رات یہاں گزارنے والا نہیں سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت اس چوریل کو ڈسکلز کرنا ضروری تھا بڑے فلسفر بنتے ہیں اب حل کریں اس مسئلے کو حمین نے صوفے پر گردے ہوئے کہا فلسفر وہ ہوتا ہے جو مسئلے کو یوں حل کرے کہ لوگ اس حل کے بعد کہیں کہ اس سے تو مسئلہ ہی اچھا تھا ڈاکٹر یونیسپٹ دونوں باپ بیٹا مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ صرف باپ بیٹا نہیں تھے بلکہ دوست اور ہمراس بھی تھے ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی مجود تھے مگر ناشتہ ابھی شروع نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی تک امہ بھی ناشتہ کرنے کے لئے اپنے روم سے نہیں آئی تھی حالہ جاؤ دیکھ کر آؤ ابھی تک امہ بھی کیوں نہیں آئی دبیر جو موبائل پر مسروف تھا ایک نظر حالہ پر ڈالتے ہوئے بولا اس سے پہلے کہ حالہ اپنی جگہ سے اٹھتی ارتزہ اپنی کرسی پیچھے کرتے ہوئے بولا ماما آب بیٹھے میں دیکھتا ہوں دادو کو دبیر میں سوچ رہی تھی ڈرائنگ روم کا فنیچر نہ تبدیل کر لیں حالہ کی بات پر دبیر نے ہیران آنکھوں سے پہلے اسے دیکھا پھر مرتزہ کی طرف دیکھا کیونکہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی فنیچر تبدیل ہوا تھا جو حالہ کی بات پر مسکرا رہا تھا یہ تم دونے دوسرے کو یوں کیوں دیکھ رہے ہو انوکھی بات کی ہے میں نے حالہ کو غصے میں آتا دیکھ کر مرتزہ نے اپنی ہسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا نہیں ماما میں تو خود سوچ رہا تھا کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر کوئی نئی چیز نہیں آئی دبیر نے اپنے مسکراہت پر کابو پاتے ہوئے مرتزہ کی ہمائیت میں سہی لیا میں سب سمجھتی ہوں تمہیں اور دبیر کو بلکل پسند نہیں آتا جب بھی میں کوئی تبدیلی کرتی ہوں مگر جب لوگ آ کر تعریف کرتے ہیں کہ دبیر صاحب آپ کا گھر بہت زبردست دیکوریٹڈ ہے کس ڈیزائنر سے دیکوریٹ کروایا ہے پھر تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تم ایک چیز شے ماہ سے زیادہ کیسے استعمال کر لیتے ہو حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر آہر میں خالہ نے دبیر کو دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جو مرضی ہے بدلو نئی حریدو مجھے اس سے کیا بس یار اتنا حیال رکھنا کہ صرف چیزیں ہی بدلنا کہیں مجھے بدلنے کا مت سوچنا دبیر نے ہستے ہوئے کہا اور موبائل بن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اس سے پہلے خالہ کچھ کہتی ارتضاء امہ بی کو لے آیا امہ بی کے آتے ہی صرف ان کی طرف متوجہ ہو گئے دبیر نے انہیں پکڑ کر کرسی پر بٹھایا ہزار بر کہا اب مجھ سے ٹیبل پر ناشتہ نہیں ہوتا تم لوگ کر لیا کرو میں کمرے میں ہی کر لوں گی امہ بی نے حالہ بی سے ناشتہ پکڑتے ہوئے جواب دیا اپو میں اور مرتضاء تو کر لیں گے مگر یہ آپ کا چہیتہ کبھی آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرے گا حالہ نے ارتضاء کی طرف بھی ناشتے کی اچھا ٹھیک ہے کل سے ہم لوگ بھی آپ کے کمرے میں ہی ناشتہ کیا کریں گے دبیر نے چائے کا کب پکڑتے ہوئے کہا جی بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارتضاء نے نیپکین سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہا چلو ارتضاء ہمیں ہسپتال سے دیر ہو رہی ہے یہ باپ بیٹا تو اپنی مرزی سے آفس جاتے ہیں حالہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے نرازگی سے دبیر کو دیکھا حالہ کا ہاتھ پکڑا رہنے دو ہر دفعہ پہلے بحث ہوتی ہے پھر میری بات مانتے ہو حالہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اچھا نہ اب یوں نراز ہو کر جاؤ گی تو میرا سارا دن خراب گزرے گا دبیر نے نرمی سے حالہ کا ہاتھ چھوڑ دیا جی بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماما پلیز مسکورا دیں مرتضاء نے دونوں کندوں سے حالہ کو پکڑتے ہوئے کہا جبکہ ارتضاء نے سمائل کرتے ہوئے دبیر حالہ مرتضاء امہ بری اور اپنی پکھ لی فوج کی سخت ٹریننگ بھی خزیفہ کے حصے مزاق کو نقصان نہ پہنچا سکی پہلے پوسٹنگ بھی سیاہ چین جیسے محاص پر ہوئی مگر اس کو خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بیس گیم میں مجود تھا تم لوگوں نے کیسی شکلیں بنا رکھی ہیں ہستے رہا کرو اسے پہلے کہ کوئی آپ پر ہس کر چلا جائے یا پھر آپ کو دیکھ کر کسی کی ہسی نکل جائے خزیفہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور خود ہی آپ بات کو انجوائی کرتے ہوئے خوب ہسا اس کو یوں ہستا دیکھ کر پہلے سب ہموش رہے پھر ہسنے لگے یار کیا چیز ہے تو ہم لوگ پڑیشان ہیں اور تجھے جوک سوج رہے ہیں لیفٹیننٹ اسد نے خزیفہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا کہیں سسرال سے کال تو نہیں آگئی خزیفہ کے الفاظ ابھی اس کے موں میں ہی تھے ایک جوان نے آ کر سلوٹ کیا سر خزیفہ آپ کو کرنل صاحب بلا رہے ہیں خزیفہ کا موں کھلے کا کھلے رہ گیا جبکہ باقیوں نے کہہ کے لگانا شروع کر دیئے چلیں لیفٹینٹ صاحب سسرال والے آپ کو لینے آئے ہیں کنین آج پھر روز کی طرح صبح صبح شور مچا رہا تھا سریا بیگم نے شور سن کر ہبا سے پوچھا یہ آج پھر تیرے باپ نے آسمان کیوں سر پر اٹھایا ہوا ہے ہبا نے رامین کو میسج کرتے ہوئے جواب دیا کچھ نہیں دادو وہی جو روز ہوتا ہے پاپا نے کچھ پیپرز ماما کو دیئے تھے جو اب مل نہیں رہے لیکن اصل مسئلہ جبکہ پاپا چاہتے تھے کہ وہ بزنس میں پاپا کا ساتھ دیں جیسے ہم مرتزہ بھائی دیتے ہیں انکل دبیر کا اور موسیٰ بھائی انکل ہنین کا یہاں ٹیبل پر رکھی تھی میں نے رات کو اترت نے کمرے میں داہل ہوتے ہوئے ڈری ڈری آواز میں کہا پتہ نہیں کس بے وقوف نے مجھ پڑا دیا تھا تم سے شادی کا ذرا ذرا سی بات پر رونا شروع کر دیتی ہو کنین نے کمرے میں نظریں دوراتے ہوئے اترت سے کہا آپ بھی تو ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنے لگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اترت نے ٹیبل کے نیچے پیپرز نکالتے ہوئے کنین کو جواب دیا یہ لیں پیپرز اترت نے پیپرز کنین کی طرح بڑھائے مگر کنین نے پیپرز کے جگہ اترت کا ہاتھ پکڑ لیا دیکھو تم جانتی ہو میں آج کل بہت پریشان ہوں اور اوپر سے اکھیلہ بھی کتنی خواہش تھی میری کے حزیفہ بزنس سنبھالے مگر تم نے میرے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا اور میرے اکلوتے لارلے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا چلیں چھوڑے صبح صبح ایسی باتیں نہیں کرتے جو ہوا بلکل ٹھیک ہوا اترت نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کنین کو تسلی دی اور ہاں مجھے بے وکوف مت کہا کریں اب میں چھوٹی نہیں ہوں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب میری اولاد بڑی ہو گئی ہے واہ جی واہ چونٹی کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں میرے لیے تو تم اب بھی وہی ڈرپوک بے وکوف سی اترت ہو جو یونی کی پارکنگ میں ملی تھی یاد ہے بائیک پر بیٹھ کر تمہارا کیا حال ہوا تھا کنین نے اپنی بات کو انجوائے کرتے ہوئے خود ہی کہہ کے لگائے جبکہ اترت سا ہی لاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی کنین بیٹھے بٹھائے پچیس سال پچھے یونی کے کیفیٹریہ میں پہنچ گیا اور بہت سی یادیں خوشبو دینے لگیں بلے دنوں کی بات ہے بلیسی ایک شکل تھی بلیسی اس کی دوستی رامین بڑے مزے سے لحاف میں لیٹھی ٹیرس پر پڑتی بارش کے مزے لوٹ رہی تھی مگر اس کا موبائل بار بار میسیج ٹون دے رہا تھا اف اتنے اچھے موسم میں بھی ہبا کچھ ہے نہیں مجھے نہیں جانا آج کالیج تم نے جانا ہے تو جاؤ رامین نے میسیج کا ریپلائی دیا رامین جلدی کرو یار آج کالیج ضرور جانا ہے میں نے اسائیمنٹ جمع کروانی ہے پلیس ہبا نے منت بڑا ایموجی سینڈ کیے درپوک کہیں گی اگر میں نہیں جاؤں گی تو وہ بھی نہیں جائے گی اٹھ بچے رامین تیار ہو اپنے آپ سے محاطب ہو کر رامین بستر سے نیچے اترنے لگی جب دروازے پر دستک کی آواز سن کر مسکرائی بابا اور واپس جلدی سے لحاف میں گز گئی تین بار نوک کرنے پر جب کوئی جواب نہ ملا تو ہنین ہینل گھما کر اندر آ گیا اچھا تو بابا کی جان ابھی تک سو رہی ہے تاکہ بابا ہود آ کر جگائیں صرف نامین کو اجازت تھی کہ وہ ہنین کو بابا کہہ سکتی ہے ورنہ موسیٰ اور حاص طور پر ہمین کو اس بات کی بلکل اجازت نہ تھی ان کے لیے وہ مسٹر ہنین تھا صبح سے اتنے لوگ میری گڑیا کو جگانے آئے مگر وہ نہیں جا گی ہنین نے کہتے ساتھ لحاف اتارا تو رامین مسکراتی ہوئی بولی بابا کون کو نایا تھا پڑیوں کی ملکہ بہت ساری پڑیوں ساتھ پھولوں کی ملکہ بہت سارے پھولوں ساتھ ستارے اور جگنوں میٹھی میٹھی بولیوں والے پرندے ہنین نے پیار سے رامین کے بال پیچھے کیے بابا آپ روز ایسے ہی کہتے ہیں رامین نے مو بنایا کسی دن جلدی اٹھو گی تو سب سے مل لوگی چلو اب جلدی تیار ہو جاؤ حامین جا رہا ہے تمہیں ڈراؤپ کر دے گا زریاب بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کر رہا تھا اس لئے آج کل اس کی مصروفیات کافی بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہنین کے غسے کا خوب شکار ہوتا آج بھی وہ اپنے آفس میں بیسی تھا جب اس کے پی اے نے ہنین کے آنے کی اطلاع دی ٹھیک ہے انہیں انہیں سمجھتا ہے بہت بڑا آدمی بن گیا ہے میرے لیے تو تو آج بھی وہی ذریاب ہے جو جنار سکر سے پچاس روپے کی پائل خریدتا تھا ہنین اندر آتے ہی نون سٹاپ بولنا شروع ہو گیا جبکہ پچاس روپے کی پائل کا سن کر ذریاب کا ایک دفعہ رنگ اڑ گیا کیا کرتا ہے یار یہ میرا آفیس ہے کوئی سن لے گا میری کیا عزت رہ جائے گی سوچ سمجھ کر بولا اب تو بڑا ہو کیا ہے ذریاب نے جلدی سے دروازہ بند کیا ہنین کو سوفی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود انٹر کوم پر کافی کا آرڈر دیا اب دونوں یعنی دبی اور تو بھی میرے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہو لہٰذا آج کے بعد سے مجھے بڑے ہونے کا تانہ مت دینا ویسے بھی باکول شای عمر کہتی ہے اب سنجیدہ ہو جائیے دل کہتا ہے کچھ نادانیا اور صحیح اور دوسری بات تو لوگوں کے لئے کوئی توپ چیز ہوگا مگر میرے لئے وہی ہے جو چھپ چھپ کر محبت میں روتا تھا ہونے نے پھر زریاب کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا اور اپنا مطلوبہ مقصد حاصل کیا یعنی اسے تنگ کر کے اپنی منت پر مجبور کر دیا زریاب آپ کی بار منت پڑے لہجے میں بولا یار بس کرنا یہ گھر نہیں ہے باقی کٹ گھر پر لگا لینا اتنی دیر میں پی کافی لے آیا اچھا کیا یاد کرے گا بخش دیتا ہوں تجھے مگر ایک شرط پر انہین نے کافی کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا بول جلدی کر مجھے بہت کام ہے زریاب نے گھڑی کی طرف دیکھ تے ہوئے کہا ہنین نے زریاب کی بات سن کر اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر زریاب کو دیکھا جس پر زریاب نے ڈیلا پڑتے ہوئے سوفے سے ٹیک لکھائی بول میں بلکل فری ہوں کوئی کام نہیں مجھے زریاب کی بات سن کر ہنین ہسنے لگا نمبر ایک آج کے بعد تیرا پیئے مجھے نہیں رکے گا دو آج رات کا کھانا میرا اور دبیر کا تیری طرف تین تو مجھے جرمانے کے طور پر آج ہی نیا موبائل لے کر دے گا تو جتنا کمینہ کل تھا آج بھی اتنا ہی ہے ذرا برابر فرق نہیں پڑا بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے ذرا نے چھر کر کافی کا کپ مو ساتھ لگایا جب کہ ہنین صوفے پر ہس رہا تھا ایک شرط بھولی تھی تُو نے اور بتائی تین ہے یہ نائن صافی ہے ذرا نے دعائی دی ایک ہی شرط ہے باقی تین وں اس کے جز ہیں تو شاید بھول رہا ہے ہنین ملک ہوں اور اب ایک وکیل کا باپ بھی مجھ سے سوز سمجھ کر پنگا لیا کر اچھا ویسے یہ سب کرنے کی کوئی حاص وجہ ذرا آپ نے پوچھا میں نے تیری منحوس شکل دس دن سے نہیں دیکھی یہ وجہ کم ہے کیا پتہ میں تجھے نہ دیکھ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ہوں جہاں کوئی مسئلہ نہیں تجھے اس لیے دیکھنا ضروری ہے تاکہ مجھے لگے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اس دنیا میں ہوں ابھی ہنین کی تقریر جاری تھی کہ دبیر نے آفیس کا دروازہ کھلا وہ دیکھ میرا شیر آ گیا ہنین نے دبیر کو دیکھتے ہی نارا لگایا یار خدا حفیق کر ایک ایم اینے کے آفیس سے ایسی آوازیں تو میرا کوئی نہ کوئی نہیں بس تم دونوں کو دیکھ نی کا دل کر رہا تھا ہنین نے شرارتی مسکراہت سے آنکھیں گمائی نہ کر یار میں اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں تُو نے تو کہا تھا کہ ایمیجنسی ہے دبیر کو حیرت سے برا حال تھا جبکہ زریاب نیچے مو کر کے ہس رہا تھا اسے یوں ہستا دیکھ کر ہنین بولے بغیر رہ نہ سکا چھوڑ کر تو کیا وائبریشن پر لگا ہوا ہے کھل کر ہس مردوں کی طرح زریاب نے ایک بار پھر ہنین کو یاد کروانا چاہا کہ یہ اس کا آفیس ہے مگر اس سے پہلے کہ زریاب یہ جملہ بولتا ہنین پارک کرنے کے بعد ایک نظر پوری پارکن پر ماری اور زرناب کی گاری پر نظر پڑتے ہی اس کی حصے مزاق پھڑکنے لگی عجیب لطف آتا ہے اس لڑکی کو تنگ کر کے ہمین دل میں سوچتا ہوا مسکرا کر اپنے چیمبر کی طرف چل پڑا کوریڈور میں پینسل ہیل پہنے وائٹ شلوار کمیز اور بلیک کوڈ بازو پر ڈالے گنگریال وال کیچر میں کیٹ کیے وہ اپنے دراز قد اور وجی شخصیت کے ساتھ اپنے کلائنٹ سے مہوے گفتگو ترائی وہ ہمین آج تو صبح صبح ہی اس کی شامت اسے کھینچ لائی ہے بلیک کلاسز آنکھوں سے اتارتے وہ محسوس مسکراہت کے ساتھ زرناب کی طرح بڑھا میڈم آپ کو میں کچھ دنوں تک تمام پیپرز پہنچا دوں گا ٹھیک ہے علیم صاحب آپ جتنی جلدی پیپرز جمع کروائیں گے اتنی جلدی ہی کاروائی شروع ہوگی زرناب کہتی ہوئی لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی مثال ہی لے لیں زرناب نے تنزیہ مسکراہت سے ہمین کی طرف دیکھا وہ کیا ہے میں لڑکیوں کی بات کا بڑا نہیں مانتا کیونکہ بیچاریوں میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی ویسے بھی کسی سیانی نے کیا خوب کہا ہے اگر لڑکیوں سے غلطی ہو جائے تو قصور لڑکیوں کا نہیں بلکہ غلطی کا ہوتا ہے اینی ویس گوڈ مورننگ مسز زرناب علی خان اور گلاسز آنکھوں پر لگاتا چل پڑا جی حمین ملک صبح صبح ایک اچھا کام تو آپ نے کیا بڑی آئی بڑی رہی میں زرناب علی خان ہوں حمین اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا جبکہ زرناب کچھ دیر اسے کوریڈور میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر کچھ سوچ کر وہ بھی اسی کے کیبن کی طرف چل پڑی حمین اپنے آفیس میں آ کر ابھی اپنی چیزوں کو تردیب دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی میل بھی چیک کر رہا تھا جب ایک زوردار دماغے سے اس کے آفیس کا دروازہ کھلا کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملتے ہیں کہ پھر دل میں کتہ پالنے کی حضرت ختم ہو جاتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ مسٹر حمین ملک آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے مجھے حیرت ہے کہ انکل ہنین نے آپ کو باہر پڑھنے کے لئے بیجا تھا تاکہ آپ ایک قابل انسان بن کر واپس آئیں مگر افسوس آپ پر تعلیم کا کوئی اثر نظر نہیں آتا مجھے انکل سے ہم دردی ہے ان کے پیسے ضائع ہو گئے زرناب اپنا غصہ اتار کے جانے لگی جب حمین نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا سب سے ویک پوائنٹ یہی ہے کہ تمہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے حالانکہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں بلا کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ زرناب کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا سیانے کہتے ہیں خوبصورت لڑکیاں عمومن بیوقوف ہوتی ہیں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر تمہیں دیکھ کر مجھے اس بات پر کامل یقین ہو گیا حمین نے جو قصر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی او شٹ آپ نانسنس رفق زرناب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حمین کا سر پھار دے مشتاق یوسفی صاحب فرماتے ہیں گالی اور لطیفہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں ہی مزہ دیتے ہیں حمین زرناب نے اس کے ٹیبل پر مجود ہر اس شے کو گرا دیا جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچا اور ہود ایک زوردار دروازے کی آواز کے ساتھ باہر چلی گئی عجیب لڑکی ہے آنڈی کی طرح آتی ہے اور توفان کی طرح جاتی ہے پر ہے مزے کی ہمین نے انٹر کوم پر پی اے کو اندر بلائیا اور اشارے سے آفیس سیٹ کرنے کا کہا جبکہ پی اے اس بات کا آدھی ہو چکا تھا زرناب اسی طرح آفیس کا ہولیہ بگار دیتی تھی جب اسے ہمین پر غصہ ہوتا سر ایک بات بولوں اگر برا نہ لگے تو پی اے احمد نے درتے درتے ہمین سے پوچھا بولو یار تمہیں معلوم ہے مجھے کسی پر غصہ نہیں آتا خاص طور پر اپنے سٹاف پر تو بلکل بھی نہیں ہمین نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے جواب دیا اس وقت وہ بلا کا سنجیدہ لگ رہا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ تھوڑی در پہلے والا ہمین ہے سر تقریباً روزانہ ہی میڈم آفیس کا ہلیہ بگار دیتی ہیں میں سوچ رہا ہوں کل سے آفیس اسی وقت ٹھیک کیا جائے جب میڈم چکر لگا کر چلی جائیں پہلے کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا آحمد کی بات ختم ہوتے ہی ہمین نے زوردار کہکا لگایا چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا ایسا ہی کر لیا کرو کیونکہ جب تک میں تمہاری میڈم کو بوائلنگ پوائنٹ پر دیکھ نہ لوں مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا موسی صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے آفیس سے گھر اور گھر سے آفیس محبت نام کی چیز اس زندگی میں صرف اور صرف ایک شخصیت کے لیے تھی اور وہ اس کی مان نرمین تھی ہمین شروع سے ہنین کے قریب رہا تھا اور ہنین نے اس کے دوست اور بھائی دونوں کی کمی کو بہت اچھے سے پورا کیا پھر وہ آلہ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا یہی وجہ تھی کہ موسی اور ہمین کے درمیان ایک اندیکھی حلیج حائل تھی اور دونوں کی پرسنیلٹی میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا موسی کی دوستی سب سے زیادہ مرتزہ اور اس کے بعد ذرناب سے تھی کیونکہ تینوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا مرتزہ کسی کام سے مارکٹ آیا تھا تو واپسے پر موسی آفیس آہ یار بیٹ کہاں تھا اتنے دنوں سے موسی نے پائل بن کرتے ہوئے ہاتھ ملایا ہاتھ ہے یار یعنی الٹا چوڑ کوتوال کو ڈھنٹے میں تجھ سے گلا کر رہا ہوں اور تو مجھے ہی شرمندہ کرنے پر لگا ہوا ہے مرتزہ نے نراز کی کا اظہار کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں اور موسم بھی انجوائ کرتے ہیں کیا حیال ہے مرتزہ نے آئیڈیا پیش کیا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں میں ذرا یہ سب سمیٹ لوں موسی نے فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کیا بات ہے کچھ چپ چپ سا لگ رہا ہے لیفٹیننٹ اسد نے حزیفہ کو ہموش بیٹے دیکھ کر کہا کوئی حاص بات نہیں سوچ رہا تھا ماما کو بتا دوں کہ میں اوپر پوسٹ پر جا رہا ہوں یا نہیں اگر بتاتا ہوں تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور اگر چھپاتا ہوں تو جب انہوں نے کال کی تو میرا نمبر بند ملے گا اس صورت میں بھی پریشان ہوں گی اب کیا کر ایسا کر بتا دے ویسے تیرے جانے سے ہم سب بھی اداس اور پریشان ہو جائیں گے اس لیے ہم نے سوچا ہے تیرے جانے سے پہلے تجھے ایک زبردست پارٹی دیں گے حضیفہ نے پہلے اداس ملاتے ہوئے ایکٹنگ کی بڑا کمینہ ہے تو قسم سے ہم سب تجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور تو ہمارا مزاک ارہا ہے اسد کو اس کی ایکٹنگ پر سخت گسہ آیا بس کر یار رولائے گا کیا حضیفہ نے حضیفہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے برپور جذباتی سین کرنے کی کوشش کی جبکہ باقی جوان حضیفہ کی اس حرکت پر کہکے لگانے لگے رامین کالج کے گراؤنڈ پہ پہنچ کر مسلسل ہبا کو تلاش کر رہی تھی بلاخر تھک کر اس نے کیفیٹیریا کا روح کیا عجیب لڑکی ہے بلکہ کہنا چاہیے عجوبہ ہے رامین نے حفقی سے جواب دیا نراز مت ہوا کر تجھے پتا ہے تو میری اکلوتی دوست ہے حبہ نے مسکرہ کر رامین کے سامنے بیٹھتے ہوئے جواب دیا اسائیمنٹ سبمٹ کرا دی جناب نے رامین نے مو بنا کر پوچھا جی نہیں جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں کی تب تک میں کیسے جمع کرا سکتی ہوں حبہ نے آج سی دکھائی چل پھر آرڈر کا بل تم دینا رامین نے کاؤنٹر پر رکھی اپنی ٹرے کی طرف اشارہ کیا آپ کا حکم سرانکھوں پر ملکہ آ لیا حبہ نے سر کو ہم دیتے ہوئے کہا اور رامین نے مسکرانا شروع کر دیا مہنور ہمیشہ کی طرح جب بھی اداس ہوتی وہ ٹیرس پر جا کر ہاموشی سے بیٹھ جاتی ذریعاب کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا کہ اچانک اسے مہنور کے کمی کا حساس ہوا پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں ہی کمی رہ جاتی ہے کبھی باوہ کے پیار کی کبھی بھائی کے پیار کی اور اب عمر کے اس حصے میں بیٹے کی کمی نہ چاہتے ہوئے بھی مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ کب ذریعاب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اسے اس کا احساس تک نہ ہوا مہنور شکوا نہیں شکر کرنا سیکھو کیونکہ وہ جو رب ہے نا وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو وہ نہیں دیتا جو اسے پسند ہو بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے وہ خود پسند کرتا ہے ہم غلط فیصلے کر سکتے ہیں مگر وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا خاص تو اپر زمانے میں جس میں ہم سب جی رہے ہیں رب نے جس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے وہ اس کا بہترین حال ہے اس کی شکر گزار بندی بن جاؤ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھو یہ چاہت ہے اطائت ہے یا محبت ہے فیراز یہ چاہت ہے اطائت ہے یا محبت ہے فیراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے مہنور نے سو دفعہ کی کہی ہوئی اپنی بات پھر دہرائی مہنور تو مجھے ہر دفعہ ایک نئی آزمائش میں کیوں ڈال دیتی ہو کیوں کرتی ہو میرے ساتھ ایسا مجھے بیٹا نہیں چاہیے میں بہت خوش ہوں تمہارے اور زرناب کے ساتھ ویسے بھی میں نے کبھی زرناب کو بیٹی نہیں سمجھا وہ میرا بیٹا ہے بیٹا زریاب نے مہنور کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی بیٹی کبھی بیٹا نہیں بن سکتی تمہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک وارث کی ضرورت ہے تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ دے کل کو زرناب اپنے گھر چلی جائے گی تمہاری اتنی بڑی جاگیر اور بزنس کو سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے تم خوبصورت ہے بلکہ وقت نے تمہاری شخصیت کو مزید نکھاڑا ہے کسی بھی اچھے خاندان کی لڑکی تمہیں آرام سے مل سکتی ہے بہت بہت شکریہ میسیز زریاب آپ نے اس بہانے مجھ نا چیز کی تعریف تو کی زریاب نے مسکراتے مانور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا زریاب اب بات ڈالو بعد وہ ایسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی ہنین اور نرمین ان کی دلجوئی کا پورا حیال رکھتے تھے ابھی بھی نرمین میز پر ناشتہ لگوار رہی تھی کتنی بار کہا آنٹی آپ انتظار نہ کریں ان سب کا ٹائم ہی جدہ جدہ ہے خاص طور پر آپ کی لٹلے ہنین کا آپ کیوں ان کے لئے اپنا ناشتہ ٹھنڈا کرتی ہیں نہیں جب تک میں ہنین کو دیکھ نہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ صبح ہوئی ہے وہ آ جائے تو کرتی ہوں ناشتہ نزالہ بیگم نے نرمین سے کہا آنٹی آپ چائے لیں بہت سردی ہو رہی ہے میں تب ہستے تھے کتنی جلدی وہ بڑا ہو گیا آپ چلے گے اور میں بری دوزالہ بیگم گم زدہ سی نرمین کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی نرمین نے جیسے ہی کمری کا دروازہ کھولا ہنین کو ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے پایا ہنین تم کب دلہنوں کی طرح تیار ہونا چھوڑو گے روز آدھا گھنٹہ تیاری میں لگانا ضروری ہے کیا کچھ تو شرم کیا کرو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر آئینے کے آکے کھڑے ہو کر دیکھتے کیا ہو میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا جتنا مجھے اس آئینے میں نظر آتا ہے دل ہی نہیں بڑھتا اسے دیکھنے سے شرارت بڑی گول مٹول آنکھوں سے ہنین نے نرمین کی طرف دیکھا حد ہے قسم سے خود پسندی کی بھی آنچی نیچے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم یہاں اپنے صدقے واری جا رہے ہو کیا کہنے ہنین ملک آپ کے بندہ تمہارے نخرے اٹھائے یا تمہاری اولاد کے نرمین نے ہنین کے ہاتھ سے سپریے کی بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا خود پسندی نہیں جناب اگر آج بھی میں یونیک پارکنگ میں کھرا ہو جاؤں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے ہنین نے بالوں میں جیل لگاتے ہوئے جواب دیا ظاہری سی بات ہے اجوبہ دیکھنے کا ہر کسی کو شوک ہوتا ہے نرمین نے مو پر ہاتھ رکھ کر ہسنا شروع کر دیا نرمین کی بچی ہنین نے زور سے ہیر برش ٹیبل پر رکھا میں ابھی اسی کی حبر لینے جا رہی ہوں کہ بی بی اٹھی بھی ہے کہ نہیں نرمین کہتے ساتھ پلٹی مگر ہنین نے اسے بازو سے پکڑ لیا تم میرے ساتھ رہتے رہتے کافی سمارٹ ہو گئی ہو جی نہیں میں شروع سے ہی سمارٹ ہوں ہنین کی بات پر نرمین نے گھور گر سے دیکھا جاہریت پسند ہو رہی ہو تمہار نرمین سے بزل کر پھولن دیوی رکھ دینا چاہیے ہنین نے نرمین کو چھوڑ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا ایک تو تم نے انتہائی خوبصورت لڑکے سے شادی کر لی ہے چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اب اس پر قبضہ کر بھی بیٹھ گئی ہو یار اب تم ریٹائر ہو جاؤ اور کسی لڑکی کو بھی موقع دو کہ وہ اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین ترین دن گزارے ہنین نے کہتے ہوئے آخری بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہنین ملک تمہاری دماغ ویسے تو شروع سے ہی خراب تھا مگر دن بدن جو قصر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے عمر کے حصے میں رشتے نہیں فرشتے آتے ہیں ویسے بھی اب شادی کی باری تمہاری اولاد کی ہے تمہاری نہیں اگر شک ہے تو شرط لگا لو ہنین نے نرمین کو چیلنج کیا نہیں مجھے معاف رکھو اپنی ان چلاکیوں سے اور جلدی نیچے آؤ آنٹی انتظار کر رہی ہے صبح صبح دماغ کی دہی بنا دی ہے میں تمہیں بلانے آئی تھی اور تمہیں مجھے گھما کر رکھ دیا نرمین کہتی ہوئی جلدی سے کمرے سے نکل گئی مبادہ ہنین نہیں پینس شروع نہ کر دے خزیفہ اس وقت میس پہ بلکل فری بیٹھا آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کوئی اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا تو کوئی گھر حد لکھ رہا تھا ایک طرف کچھ جوان لڑو کھیل رہے تھے تو دوسری طرف اسد لیٹا چھت کو گھو رہا تھا حزیفہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان لوگوں کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا بلاہر اس کا سبت جواب دے گیا میں نے اپنی زندگی میں اتنے بور لوگ نہیں دیکھے قسم سے تم لوگوں کو بور کہنا بھی لفظ بور کی طحین ہے میں مزید ایک منٹ بھی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا یہ کہتے ساتھ ہی حزیفہ نے سب پر ایک نظر ماری اور حاصہ مایوس ہوا کیونکہ سب نے اس کی بات کا کوئی خاطر خواہ جواب دینا پسند نہیں کیا تھا حال پتہ کب اوپر کی سیٹ کنفرم ہو جائے ویزا تو پی ایم میں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کے ساتھ ہی لگ گیا تھا ہم فوجیوں کی زندگی نہ کوئی گرنٹی ہوتی ہے نہ ویرنٹی حزیفہ نے اسد کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا تھوڑی دیر میں خوش قسمتی سے کوئی مجود نہیں تھا ہزیفہ انفرمیشن روم میں اسد کو لے کر پہنچ گیا یہاں کیا کام ہے تجھے اگر اوسی کو پتہ چل گیا تو بہت وارٹ لگے گی اپنی اسد نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ہزیفہ کو خبردار کیا جب شکایت لگے گی کو تنگ کر کے فون بن کر دیتا پھر خوب ہزتا آسد کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا یار تجھے ڈر نہیں لگتا اگر کسی نے شکایت کر دی تو کیا ہوگا شکایت تو کوئی دب کرے گا جب کسی کو ہمارا نمبر معلوم ہوگا تجھے نہیں معلوم کے یونٹ کے فون سیٹ کا نمبر شو نہیں ہوتا بے فکر ہو جا اور چل کر کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو تنگ کر کے بلکل بچپن والی فیلنگ محسوس ہوتی ہے جب میں سکول سے واپسی پر لوگوں کے گھروں کی ڈور بیل بجا کر بھاگ جاتا تھا حزیفہ نے آواز اس قدر خوبصورت اور مدم تھی کہ حزیفہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور تین بار ہیلو کی آواز کے ساتھ پون ڈسکنیکٹ ہو گیا تو بولا کیوں نہیں اسد کو حیرت ہوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا ایک تو میں لڑکی کی آواز ایکسپیکٹ نہیں جی ہیلو کیسی ہیں آپ حزیفہ نے انتہائی تمیز دار لہجے میں چیک ہوں آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے معصومیت سے پوچھے گئی سوال پر حزیفہ مسکرہ دیا میں لیفٹرن حزیفہ بات کر رہا ہوں کیپٹن اتیق سے بات ہو سکتی ہے حزیفہ نے کمال زہانت سے جبکہ اسد اس کا مو دیکھتا رہ گیا جی وہ تو گھر پر موجود نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کام ہے میں انہیں میسج دے دوں گی لڑکی کے جواب پر حزیفہ اور اسد نے دوسرے کو حیرت سے دیکھا کمال ہے میری بھی استاد ہے ٹھیک ہے جب وہ آئیں تو آپ انہیں کہنا ہزیفہ کو کال بیک کر لیں جی اچھا کہہ دوں گی اور فان بند ہو گیا لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ اپنی کمیسٹری فٹ بیٹھے گی ہزیفہ نے رسیور رکھتے ہوئے پر سوچ انداز میں کہا مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہر لڑکی ساتھ تیری کمیسٹری کیسے مل جاتی ہے اسد نے نفی میں سر ہی لاتے ہوئے پوچھا دیکھو میری جان لڑکی جیسی بھی ہو کالی چٹی موٹی پتلی پڑی لکھی یا انپر بس اسے یہ کہنا ہوتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں اور پاکستانی لڑکیاں ویسے بھی آرمی یونی فارم پر مرتی ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے اسی فیصد یونی فارم اور بیس فیصد باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ میرا کیس مختلف ہے میں بیس فیصد یونی فارم اور اسی فیصد باتوں پر یقین رکھتا ہوں بس اس سا کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ کون سا فان سے باہر آ جائے گی حزیفہ نے فان کو دیکھتے ہوئے مسکر آخر کہا او تو اتنا سیریس نہ ہو بس چل کر چل تجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاتا ہوں کیا یاد کرے گا حزیفہ نے اپنی ٹوپی سیٹ کرتے ہوئے اسد کو باہر چلنے کا اشارہ کیا حالہ آج سبح سے دبیر کو لے کر مطلب فنیچر ہاؤس میں پھر رہی تھی مگر اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی دبیر اب بہت سا بور ہو گیا تھا ویسے بھی عبدال پہر کا ایک پچ رہا تھا مگر حالہ گھر جانے کے مون میں نظر نہیں آ رہی تھی آہر کار دبیر نے اپنی جان چھرانے کے لیے ہنین کو میسج کیا اگر آج تو حالہ کو فنیچر بدلنے سے روک کر دکھائے یا کم از کم کسی فنیچر پر رازی کر لے تو میں تجھے بان جاؤں گا دبیر کا میسج پڑتے ہنین کے چیرے پر مسکراہت دوڑ گئی بیٹا اپنے گرو استاد کے ساتھ چلاکیاں نہیں کرتے تیرا کیا حیال ہے میں جذباتی ہو کر بھاگا بھاگا آنگا تو یہ تیری غلط پہمی ہے مجھے بہت ضروری کام ہے اپنے مسئلے اب خودحال کرنا سیکھو ویسے بھی بزنس is بزنس and cup of the tea is cup of the tea مطلب اگر میں تیری مدد کروں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا انہین نے مو چھوڑانے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا زریعہ بلکل ٹھیک کہتا ہے تو اب پہلے سے بھی زیادہ کمینہ ہو کیا ہے دشمن اگر سارا زمانہ ہو مگر بندے کا یار نسلی ہو تو وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا دبیر نے غصے والے ایموجی کے ساتھ ریپلائی کیا اچھا جی جذباتی اٹیک میں کوئی تیری معشوق نہیں جو اس جملے سے پھنج جاؤں پہلے تُو نے انکل کے سر پر عیش کی اور اب بیٹو کے سر پر کر رہا ہے بیلے نکم انسان دبیر نے دل کی بھراز نکالی اوے بیگم کا غصہ مجھ پر نہ نکال ایک ہی رن مرید کافی ہے تُو نہ بن اور ہاں مجھ سے جالس ہونے کی ضرورت نہیں آہر کو تھا کھار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سف فسانی ہیں تو ثابت ہوا تو میری مدد نہیں کرے گا دبیر کے میسج کے جواب میں ہنین نے لکھا میں کوئی ڈبل ون ڈبل ٹو ہوں جو تُو ایک کال کرے اور میں سائرن دیتا حاضر ہو جاؤ یا اللہ دین کے چراغ کا جن اتنا فارغ نہیں ہوں میں میری اپنی ذاتی مصروف یاد بھی ہوتی ہیں آج میں نے نرمین سات دن گزار نا سمجھے تو اتنا فارغ نہیں بلکہ بلکہ بلکل فارغ ہے دوسرا تو ڈبل ون ڈبل جو وہ ہبا کو اس سالگیرہ پر دیتی اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنی حدمات بلا معافظہ پیش کر سکتا ہوں حمین جو اسے پوری مارکٹ گھما چکا تھا اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر بولا اتنی دیر سے میں تھک رہی ہوں آپ پہلے آفر نہیں مار سکتے تھے رامین نے مو بنا کر حمین کو دیکھا میرا اصول ہے جب تک لڑکی خود مدد نہ مانگے اس کی مدد نہ کی جائے اور شان اچھکاتا ایک بیبی ٹوئی شاپ میں گز گیا حد ہے بھائی مجھے ہبا کیلئے گفت لینا ہے کسی بچے کے لیے نہیں رامین نے جب حمین کو شاپ میں گز دیکھا تو چیخ پڑی تمہیں ہبا بڑی لگتی ہے حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گماؤ کر رامین کو دیکھا اور ایک گفت پیک اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سیل بوائی کو پیک کرنے کا کہا میں یہ گفت کروں گی اسے رامین نے پیک کو دیکھ کر ایسی شکل بنائی کہ حمین مسکرانے پر مجبور ہو گیا سچ میں بہت مزہ آئے گا لکھ لو بلکہ ایسا کرنا جب ہبا یہ گفت کھول رہی ہو تم اس کی ویڈیو بنا لینا حمین کے جواب پر پہلے رامین نے گھور سے گفت کو دیکھا جس سیل بوائی پیک کر رہا تھا اور پھر حمین کی شرارت سمجھ کر مسکرانے لگی بھائی آپ بینا قسم سے بہت مزہ آئے گا حمین نے سر کو ہم دیکھ رامین کی داد وصول کی اور سیل بوائی کو پیمنٹ کٹتے ہوئے گفت پیک رامین کو پکڑا یا حمین اپنے آفیس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب کچھ مشکوک لوگوں کو زرناب سے کوریڈور میں بحث کرتا دیکھ کر رکھ گیا حمین نے اپنے پی اے کو فائلز اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھنے کا کہا میں آپ کو آگے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس قسم کے کیس نہیں لیتی پھر آپ اپنا اور میرا ٹائم کیوں خراب کر رہی ہیں اتنی بڑی کچھہری میں آپ کو کوئی وکیل نہیں مل رہا حیرت ہے کیا مسئلہ ہے کیوں آپ میڈم کو پریشان کر رہی ہیں جب وہ کہہ رہی ہیں کہ فیض ادا کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں میں سے ایک شخص دیکھنے میں کافی سلجا ہوا لگ رہا تھا بولا اور اگر یہ کیس نہ لیں تو ہمین نے جان روچ کر اپنا جملہ ادورہ چھوڑا تو ان کو اندازہ نہیں اور نہ ہی آپ کو کہ کتنا نقصان ہو گا اور زرناب کو بڑے زمائن انداز میں جملہ بولا گیا تھا اسی سیانی نے کیا خوب کہا ہے آسمان کی چیل چوکٹ کے کیل اور کوٹ کے وکیل سے اللہ بچائے ننگا کر کے چھوڑتے ہیں اور ہاں دوبارہ دمکی دینے کا سوچنا بھی مت کیونکہ میں لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہوں چلو زرناب ہمین کہتے ساتھی پلٹا اور زرناب ان لوگوں پر ایک نظر مارتی پارکنگ کی طرح بڑھ گئی تم لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ وہ کلر چاہیے یہ تو سٹائلش نہیں لگ رہا یہ اچھا نہیں ہے وغیرہ تم ایک وکیل ہو کیس دیکھو مو مانگی فیس لو اور بس تمہیں اسے کیا لینا دینا کون صحیح ہے اور کیا غلط ہمین نے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے زرناب سے کہا جو اپنی گاڑی میں فائل رکھ رہی تھی سوڑی میری سوچ آپ جیسی نہیں میں صرف عورتوں کے کیس لڑتی ہوں میرا صرف ایک مقصد ہے کہ مظلوم عورتوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے اور بس اور اگر اس چکر میں کسی معصوم وکیل کو جب آپ کچھ کر نہیں سکتی تو بہتر ہے آرام سے گھر بیٹھیں شادی کریں اور کسی معصوم کا جینا حرام کریں آخری جملہ حمین نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ زرناب کے لئے کھول دیا کیونکہ اس کا ڈرائیور اب ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھ جھانکتے ہوئے کہا اشرف المحلوقات نے جب بھی وفاداری ظاہر کرنی ہو وہ اسی کتے کی مثال دیتا ہے مگر کتہ وفادار ہونے کے ساتھ خطرناک بھی ہے اور یاد رکھو سب کتے بھونگتے نہیں ہیں کچھ کارتے بھی ہیں سوچنا ضرور رہی بات کہ تم کسی معصوم سے شادی کروگی تو مجھے اس معصوم سے پوری حمدردی ہے حمین نے پیچھے ہوتے ہوئے گاڑی کو راستہ دیا جبکہ زرناب بیک میرر میں اسے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے کھڑا دیکھ کر مسکر دی معصوم زرناب پیٹمنٹن کھیلتے ہوئے رامین کی کوہنی پر چھوٹ آگئی تھی اگر میں گھر گئی تو ماما بابا بہت پریشان ہو جائیں گے رامین نے اپنے موبائل سے حالہ کو میسج کیا آنٹی آپ کہاں ہیں گھر یا ہسپیٹل کیونکہ حالہ کا کلینک رامین کے سپورٹ کلپ سے نزدیق تھا رامین میں تو آج گھر پر ہوں مگر ارتضی ابھی کلینک ہی ہوگا خیریت ہے نا جی آنٹی سب خیریت ہے وہ کھیلتے ہوئے تھوڑی سی چوٹ آگئی ہے سوچا بینڈج کر والوں ارتضی کا نام سن کر رامین کی طبیعت بھاگ بھاگ ہو گئی کیونکہ اسے سر کھپا رہا تھا جب نرمین نے اندر داہل ہوتے ہوئے اسے پکارا موسی اپنے لئے بھی ٹائم نکالا کرو ہر وقت کام اچھا نہیں ہوتا گھر سے آفیس اور آفیس سے گھر یہ بھی کوئی زندگی ہے حمین کو دیکھو اور تو اور اپنے بابا کو ہی دیکھ ابھی تک اتنے زندہ دل ہیں ہنین کے ذکر پر خود باہ نرمین کے چیرے پر مسکراہت آگئی آپ جانتی تو ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے پھر مجھے شروع سے ہی تنہا رہنی کی عادت ہے موسی نے ساری فائلیں ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے ساری توجہ نرمین کی پھر پھر دونوں ماں بیٹا ہسنے لگے رامین کلینک میں بیٹھی بیٹھی بور ہو گئی تھی کیونکہ آج مریضوں کا کافی رش تھا اس لیے وہ ارتضاء کو دنگ نہیں کر سکتی تھی ارتضاء بھی وقفے وقفے سے رامین کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ہموش بیٹھنا وہ بھی شرارت کے بغیر کہ اس کی نیچر کے خلاف تھا شکر ہے باری آئی اگر کچھ دیر اور لگتی تو میں نے چلے جانا تھا پلس آنٹی حالہ کو آپ کی شکایت بھی کرنی تھی چوٹ کیسے لگی ارتضاء نے رامین کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا کچھ زیادہ جلدی نہیں پوچھ لیا اتنی جلدی کس بات کی ہے آرام سے سارے مریضوں کو فارغ کر کے کلینک بند کرتے ہوئے پوچھ لینا تھا رامین نے غصہ اور نراز کی کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا بھائی یہ کلینک ہے گر نہیں جہاں ہم اپنی مرضی کر لیں اب جو مریض پہلے آتا ہے وہ پہلے چیک ہوگا اسے چھوڑ کر میں تمہیں تو دیکھ نہیں سکتا ہر دیکھ تو آپ مجھے ہی رہے تھے مریضوں کو چھوڑ کر رامین نے بینڈج کرتے ارتضی کی طرح دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ مسکرانے لگا ہمیں دیکھ رہا تھا جنگلی بلی کیسے اتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس کے لیے ایک ناممکن بات ہے ہاموشی اور رامین یہ دونوں الفاظ متزاد ہیں چلو شاباش اب اچھے بچوں کی طرح ایک ٹھیکہ بھی لگواؤ شکر ہے ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کھلے پیسے نہیں ہیں ایک اور انجیکشن لگا دوں جیسے ہی رامین نے اپنا بازو ملتے ہوئے یہ الفاظ کہے بے ساختہ ارتزا کے چہرے پر مسکراہت آگئی پتہ چلتا ہے کہ تم انکل ہنین کی بیٹی ہو مگر آپ کا بلکل پتہ نہیں چلتا کہ دبیر انکل کے بیٹی ہیں اپنا بیگ اٹھاتے کمال بھی نیازی سے کمنٹ پاس کی گئے مطلب ارتزا نے پیٹ پر میڈیسن لکھتے ہوئے قدر حیرت سے پوچھا الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں آپ بھی یہ کریں مجھے دیر ہو رہی ہے رامین کہتے ہوئے ٹیبل سے حیرت ہے مجھے دیکھ کر بھی آپ کوئی شائری نہیں آتی آتی ہے آتی ہے سنو نیکی اور پوچھ پوچھ رامین نے فوراً ارتزا کو جواب دیا ایک بلی موٹی تازی تھی وہ مزہ سے ڈنگ ڈونگ کھاتی تھی ارتزا اب رامین کے تاثرہ دیکھ مسکرا رہا تھا جبکہ رامین اسے ہشمگیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے بلی اپنے شکار کو شکاری سے پہلے دیکھتی ہے حزیفہ اب تقریباً روز ہی اس لڑکی سے بات کرتا تھا مگر ابھی تک اس کا نام نہیں پوچھا تھا کچھ سوچ کر وہ اپنے روم سے باہر آیا خزیفہ نے گلا کیا میرا ایک اصول ہے لیفٹرینٹ صاحب وہ یہ کہ جسے آپ سے بات کرنے کی چاہت ہوگی وہ بار بار فان کرے گا اور جو نہ کرے اسے کوئی چاہت نہیں تمہیں چاہ نہیں ہمیں پرواہ نہیں معصومیت بڑی آواز میں دوسری طرف سے جواب مصول ہوا پتہ تم بہت معصوم ہو میں نے سوچا ہے تمہارا نام مکس معصومہ رکھ دیا جائے تم نے تو اپنا نام بتانا نہیں کیسا لگا نام خزیفہ کے پوچھنے پر وہ ہسنے لگی اچھا ہے پر آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ میں معصوم نہیں تم نے مجھے کبھی اپنے بار میں کچھ نہیں بتایا اور مجھ سے سب پوچھ لیا یہ غلط بات ہے میں ایک کام سی لڑکی ہوں اور بلکل معمولی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں پھر کیا بتاؤ اپنے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لائک لبکہ آپ کی فیملی امیر کبیر نوبل اور بہت زندہ دل ہے اوپر سے سونے پر سوہا کا آپ آرمی آفیسر ہیں مجھے آپ اور آپ کی فیملی کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگتا ہے آپ آرمی ایویشن کیوں نہیں جوائن کرتے پتہ مجھے ایویشن بہت پسند ہے خاص میں لڑکا ہوتی تو یقینا آرمی ایویشن میں ہوتی وہ نون سٹاپ بولے جار ہی تھی اور حزیفہ اسے پورے انہماک سے سن رہا تھا حالانکہ وہ واقعی ایک عام سی لڑکی تھی اس میں کچھ حاص نہ تھا پھر بھی حزیفہ کو اسے بات کر کے بہت اچھا لگنے لگا تھا شاید اس کی وجہ اس لڑکی کی صاف گئی تھی ایک سوال پوچھوں اچانک بات کرتے ہوئے اس نے حزیفہ سے پوچھا ایک نہیں دو تین چار جتنی مرضی پوچھو میں اس وقت بلکل فری ہوں حزیفہ نے اپنے کمرے کے باہر سیڑیوں پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا اگر نارنجی رنگ نہ ہوتا تو کیا ہوتا گاریا کس کام آتی ہیں فون کا کیا فائدہ ہے حزیفہ اس کے سوال سن کر ہس پڑھا لڑکی یہ کیا پوچھا ہے جلی اگر نارنجی رنگ نہ نہ ہوتا تو لڑکی اس رنگ کے ڈوبٹے کیسے لیتی گاریاں نہ ہوتی تو بچے سکول کیسے جاتے اور فون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بڑف پوچھ پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر تمہاری آواز سن سکتا ہوں بس کے اور کچھ حزیفہ کے جواب پر دوسری طرف ہموشی چھاگ گئی اور پھر فون بند ہو گیا اکثر ایسا ہی ہوتا تھا بات کرتے کرتے فون بند ہو جاتا اب بھی ایسا ہی ہوا تھا حزیفہ کچھ تیر فون سکرین کو گھوٹا رہا پھر اٹھ کر روم میں واپس چلا گیا یار میں نے سوچا کیوں نہ آج تمہارے ساتھ کچن میں دن گزار بلکہ بھی سکھا دوں ہنین نے گول مٹول آنکھوں میں شرارت بڑھتے ہوئے شلف سے ٹیک لگائی جبکہ نرمین کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اپھرے تم اور مجھے سکھاؤ گے وہ بھی کھانا پکانا میرے حیال سے مسٹر ہنین تم کچھ غلط بول گئے کہنا تم یہ تو اثر ہی نہیں ہوا لہٰذا آپ سزا کے لئے تیار ہو جاؤ ہنین نے پھر سے ٹیماتر نکالتے ہوئے نرمین کو دھمکی دی جس کا کافی اثر بھی ہوا ہنین پلیز مجھے موسا کے لئے ویجیٹیبل سوپ بنانا ہے اس لئے تم اپنا سزا والا پروگرام آج کینسل کر دو نرمین نے سبزیاں کارٹ تے ہوئے جواب دیا کیوں جی صرف آپ کا سہب زیادہ سوپ پی سکتا ہے مجھے اور ہمین کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں پی سکتے ہنین نے ٹرماتر دونوں ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے پوچھا ہمین اور جواب پر ہنین نے ٹرماتر اچھال کر کہا نرمین بچے اپنے استاد سے خوش شارعہ نہیں وہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی بیٹا ہے اس لئے سوپ آج میں بناؤں گا ہنین تنگ نہ کرو ٹرماتر ادھر دو نرمین نے ہنین سے ٹرماتر لینے کو ہاتھ بڑھایا اگر تم یہ کہو بن تمہارے نہیں گزارا تو یہ گول مٹول پیارا سار ٹوماتر تمہارا واہ واہ مکر 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 ہنین نے خود کو خود ہی داد دی کیا شائری کرتا ہے تو ہنین اگر میں کہہ دوں بن تمہارے نہیں میرا گزارا تو آسو بنانے کا ارادہ کینسل تمہارا آپ بھی کہو واہ مکر 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 نرمین نے ہنین کی نکل اتاری جناب اس شائری نہیں بکواس کرنا کہتے ہیں جو آپ یونی کے زمانے سے ہی بہت اچھی کرتے آئے ہیں جبکہ ہنین حیرت سے نرمین کو دیکھ رہا تھا چھا گئی یار مجھے تو آج اپنے اوپر حالہ کو اندر آتا دیکھ کر رکھ گیا مجھے تم معاف نہیں کر سکتی مطلب حالہ نے جان بوچ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا مطلب تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو یہ روز روز کمرے کی سیٹنگ بدلنا ضروری ہے میں اپنی چیزیں کہیں اور رکھتا ہوں مگر سیٹنگ کے چکر میں ملتی کہیں اور سے ہیں کل وہ ٹیبل جو آج یہاں سے وہاں شفٹ ہو گیا ہے اس پر میں نے ایک ضروری فائل رکھی تھی جو اب مجھے نہیں مل رہی دبیر نے کونے میں پڑے ٹیبل کی ترف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر میں فنیچر بدلوں تو بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے اب اگر میں نے ہنین کے کہنے پر فنیچر کی جگہ سیٹنگ بدل دی ہے تو بھی تمہیں مسئلہ ہے حالانکہ دیکھو صرف سیٹنگ بدلنے سے کمرے کی لکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے حالانکہ جواب پر دبیر نے مو بنا کر پہلے کمرے کو دیکھا اور پھر ہنین کا نمبر ملانے لگا میں ذرا چینج کرنوں پھر تمہیں فائل تلاش کر کے دیتی ہوں حالانکہ کہتی ہوئی واشروم کی طرف بڑھ گئی جبکہ دبیر ٹیرس پر کام ساتھ موبائل لگا رہے کھڑا ہو گیا میری زندگی میں مسئلہ پیدا کرنے کیلئے تو اکیلہ ہی کافی ہے برائے مہربانی حالہ کو اپنی ٹیم سے نکال دے تاکہ میری آتما کو شانتی مرے ورنہ یاد رکھ میں بدروف بن کر بٹکتا رہوں گا اور تیری زندگی بھی عذاب کر دوں گا کال اٹنٹ ہوتے ہی دبیر نے اپنا دکھرا رویا ہنین تو ابھی سو رہا ہے تم اتنے غصے میں کیوں ہو پھر کچھ کیا ہے اس نے نرمین کی آواز پر دبیر کے تنے اساب ٹھیلے پڑ گئے کچھ نہیں ہوا کیونکہ کچھ سے ہنین کا گزارہ نہیں ہوتا جب تک زیادہ سا کچھ نہ ہو جائے مطلب نرمین نے پہلو میں لیٹے ہنین پر ایک نظر ڈالے جو دنیا سے بے خبر سو رہا تھا نرمین بی بی تمہارے شوہر کا چھوٹی موٹی گربر سے گزارا نہیں ہوتا جب تک وہ چھوٹی گربر کو ٹائٹینک نہ بنا لے میں نے ترخواست کی تھی کہ حالہ بات پر ایمان لے آیا ہوں صبح صبح نرمین کو دبیر کا کوسنا اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں نرمین سیٹنگ بدل دیتی بڑی مشکل میں ایک سیٹنگ کا عادی ہوتا ہوں بقول اس کے یہ آئیڈیا ہنین نے اسے دیا ہے تو تم حالہ کو سمجھاؤ نرمین زمین پر صرف تنگ کرنے آتی ہیں جیسے حالہ ہنین حزیفہ اور بڑی معذرت کے ساتھ تم لوگوں بلکہ ہم سب کار لادلا ہمیں دبیر نے کہتے ساتھ پون بند کر دیا جس سے نرمین کو اس کے غصے کا اندازہ ہوا مجھے تو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ہنین جان پوچ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے یا اس سے خود بہت ایسا ہو جاتا ہے گیٹ پر کون ہے اتنا شور کر رہا ہے گیٹ کی پر زرہ جا کر دیکھو ہبا اترت نے کچن سے آواز لگائی ہو نہ کس نے ہے بی بی ایک ہی تو آفت کی پڑی جب آتی نہیں وہ بھی جان بوج کر رامین کی گاڑی کے لیے گیٹ جلدی نہیں کھولتا اترت نے فورا رامین کا دفاع کیا کنین کی بیٹی کے لیے کوئی کچھ کہے یہ بات اسے گوارا نہیں کمرے سے نکلتے کنین نے بات سنتے ہی جواب دیا اور خود امہ کے پاس بیٹھ ہوں وہ ہی میری گاڑی کے لیے گیٹ نہیں کھولتا اترت نے رامین کے سر پر پیار سے بوسا دیا بابا ٹھیک ہے تمہارے اس شیطان کو کیا ہونا ہے جواب اترت کی بجائے کنین کی طرف سے آیا جو اسے تپاہ کر اندر کمرے کی جانی جا رہا تھا آپ کو تو ہبا کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے فخر سے بتایا تمہیں میری سالگیرہ یاد تھی میں سمجھ تم بھول گئی شکریہ ارے میں کیسے تمہاری سالگیرہ بھول سکتی ہوں گیارہ کو تمہاری ہوتی ہے اور بھارہ کو موسیٰ بھائی کی اور شکریہ گفت دیکھ کر کہنا میرا اور جو صوفے پر چرتی چیخیں مارنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مو پر رکھے دور پڑے گفت کو گھو رہی تھی اور رامین کہا سز کر برا حال تھا جتنی دیر میں عطرت کو معاملی کی سمجھ آئی گھر میں بلی چوہے کا کھیل شروع ہو چکا تھا قسم سے ہبا یہ چوہا کھلونا ہے اصلی نہیں ہے اور بھائی نے ہری دادا میں نہیں رامین بولتی جا رہی تھی اور اب اسے موبائل چھیننے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی بھاگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیو شکریہ